دوستو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان ایک نیا ملیٹری آپریشن شروع کرنے جا رہا ہے اور اس وقت پورا پی اوکے بوائل کر رہا ہے لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں لوگ ہنگامہ مچا رہے ہیں کہ فوج بلانے کا کیا مقصد ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ جو آپوزیشن جماعت ہے وہ مانتی نہیں ہے کہتی جی آپریشن کیوں ہو رہا ہے ہم یہ آپریشن چاہتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ پی اوکے کے حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں پی اوکے کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ انڈین یونین ٹیریٹری آف جمعو این کشمیر اتنی زبردست ترقی کر رہی ہے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستان کی آرمی پاکستان کے اندر وہاں کی سرکار سے وہاں کی پارلیمنٹ سے بغیر ایک آپریشن شروع کرنے جا رہی ہیں جس میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جتنے بھی آتنگوادی گروپ ہیں وہ جتنے بھی ٹیریسٹ کیمپ ہیں ان سب کو ختم کرے گی ان کے خلاف آپریشن کرے گی دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ جو پاکستان کے لوگوں کے اندر جو مجھے بھی کٹرتا ہے اس کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے گا لوگوں کو جو ہے نا اس سے نکالا جائے گا ان کو موڈل منایا جائے گا تو اسی کے اوپر پاکستان کے میڈیا چرچہ کر رہا ہے ویڈیو مجھدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان ایک نیا ملیٹری آپریشن شروع کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے آپریشن عظم استحکام اور یہ صرف اور صرف ملیٹری آپریشن نہیں ہے یہ بہت بڑی آپ سمجھ لیں ایک سٹرگل ہے جو شروع ہونے والی ہے ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت اپوزیشن جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران کان کی ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس ملیٹری آپریشن کو رد کرتے ہیں اور کیونکہ ایک نیشنل ایکشن پلان دوزار چودہ میں پاکستان میں بنایا گیا تھا جب ای پی ایس میں ٹی ٹی پی نے حملے کیے اور اس کے بعد پیکس کمیٹیز بنی بہرحال امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرائم نیسٹر اور آرمی چیف نے تمام جو جو صوبےوں کے چیف منسٹرز ہیں اور تمام جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا اور بلا کے ان کے ساتھ یہ سارا ڈسکس کیا کہ آپریشن عظم استحکام ہے کیا بیسیکلی آپریشن عظم استحکام بیسیکلی تو دہشتگردوں کے خلاف ہے یہ پورے مل کے اندر ہوگا اور یہ کسی ایسے خاص علاقے میں نہیں ہوگا کسی خاص صوبے میں نہیں ہوگا کسی خاص سٹیٹ میں نہیں ہوگا اور جہاں جہاں دہشتگرد ہوں گے وہ پنجاب میں ہوں بلوچستان میں ہوں سندھ میں ہوں خیبر پختونخواہ میں ہوں گرگت بلتستان میں ہوں بھلکہ کشمیر کی اندر ہوں ان کو ختم کیا چاہے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کی ساری کی ساری قوم اکٹھی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو جسے وہ کہیں گے نا چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں اب سیکیورٹی فورسیز جو ہے اس کی کپیبلیٹی بڑھنی ہے اس کی کپیسٹی بڑھنی ہے انٹیلیجنس جو بیس اپریشن ہے اگر وہ ہونے ہیں اس کے لیے آپ کو امپورٹنٹ ڈیٹا چاہیے اب ہو یہ رہا ہے کہ جو اپوزیشن جماعت ہے وہ مانتی نہیں ہے کہتی ہے جی اپریشن کیوں ہو رہا ہے ہم یہ اپریشن چاہتے ہی نہیں ہیں اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس اپریشن میں پاکستان کی اندر تو اپریشن کریں گے اگر اس سلسلے میں کسی اور ملک میں بھی جانا پڑا کسی اور ملک میں بھی نشانہ بنانا پڑا تو ہم بنائیں گے سو دہشتگردوں کا تاقب کرنے کے لیے دہشتگردوں کو فالو کرنے کے لیے دہشتگردوں کے ہائیڈ اوٹس پہ حملے کرنے کے لیے اگر کسی دوسرے ملک سرحد پار پہ بھی دہشتگردوں کے نشانے ہوئے تو اس میں پاکستان کی فوج اور ائر فورس اور نیوی رکیں گے نہیں یہ ہے اس وقت مائنڈ سیٹ پاکستان کی فوج پاکستان کی عوام پاکستان کی پولیس پاکستان کی تمام لا انفورسمنٹ اجنسیز نے جانے دی ہیں اور جانے قربان کی ہیں پاکستان کے امن کے لیے کہ پاکستان اس وقت سیریا نہیں ہے پاکستان اراک نہیں ہے کسی ملک کی کسی ملک کی یہ حمد نہیں ہے کہ پاکستان پہ حملہ کر سکے کسی ملک کی عمت نہیں ہے اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو پاکستان پورا جواب دیتا ہے تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مہینے پہلے ایران نے کیا ہم نے اس کو کرٹسائز بھی کیا کہ حالات ایسے کیوں پیدا ہوئے کہ ایران کو یہ کرنا پڑا لیکن یاد رکھیں پاکستان نے رسپانڈ بیک کیا اور بالکل پریسیجن بیس ٹارگٹ تھا جہاں پہ دہشتگرد تھے انہی کو مارا اور یہ ایرانی مانے کہ صرف اور صرف دہشتگردوں کو پاکستانی سٹرائکس نے مارا ہے انڈیا کے ساتھ بھی ایسے تھا اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے بھی انڈیا کے اندر حملہ کر دیا so the question is کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ تب لڑی جا سکتی ہے اگر سارے کے سارے پاکستانی اکٹھے ہوں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری حکومت تو کام ہی نہیں کر سکتی فوج نہ ہو تو ایک تو عمران خان نے یہ کردار ادا کرنا شروع کیا کہ ہر چیز میں فوج کو لے قانون سازی میں بھی فوج یعنی کہ دنیا کی کونسی ایسی پارلیمنٹ ہوگی جس میں پارلیمنٹ کے اندر کرنل اور برگیڈیر بیٹ کے ایم این ایز کو کہہ رہے ہوں کہ قانون پاس کرو سینیٹر کو کہہ رہے ہیں یہ کونسی سے ملک میں ہوتا ہے یہ تو کینیا اور لائیبیریہ میں بھی نہیں ہوتا ہوگا جو آپ پاکستان میں ہمارے سیاستانوں نے کروایا اور باہر آگے کہتے ہیں ہم بڑے جمہوریت کے پرو ہیں ہم بڑا جمہوریت بڑی چنگی لگتی ہم نے جانے دیں ہم نے قربانیاں دیں ہم جیلوں میں رہیں ہمارے گھر میں فلان ہوا ہمارے گھر میں وہ ہوا ہمارے گھر میں یہ ہوا یہ کہانیاں یہ باتیں چھوڑیں ہمیں بے وکوف نہ بنایا جائے بہت ہو گیا بہت ہو گیا ہمیں بے وکوف نہ بنائیں ہمیں اس طرح نہ بے وکوف بنائیں آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوکوف ہے عوام بلکل بیوکوف نہیں ہے نیا ملٹری آپریشن ہونا چاہیے اور اس ملٹری آپریشن کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے سوشل میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے لیکن فوج کو پارلیمنٹ کے تابع ہونا چاہیے پاکستان کے تمام جو اداریں ان کو پارلیمنٹ کے تابع ہونا چاہیے اگر ہم اس فرنسپلز کو فالو کر لیں تو ہماری زندگی آسان ہی آسان ہے ہم نے کیونکہ پارلیمنٹ کی عزت نہیں کرتے اور جب یہ سیاستدان پارلیمنٹ میں آتے ہیں جی شباہ شریف صاحب یہ نواز شریف صاحب یہ عمران خان صاحب تو تب یہ پارلیمنٹ کو ایک ردی کی جو اینا نا ٹکری کے برابر سمجھتے ہیں جاتے ہی نہیں ہیں سوالوں کے جواب بھی نہیں دیتے ہیں وزیری سوالوں کے جواب نہیں دیتے کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں ہماری فوجیوں سے بات ہو گئی ہیں پہلے پیٹی ہے کہتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں بند کمرے میں جا کے ڈیلز کر رہتے ہیں اور ہمیں ہمیں یہ باتیں ہا رہے ہوتے ہیں سو ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے جس میں بند کمرے میں آپ جا کے ڈیل کر رہے ہیں اور باہر آ کے آپ جمہوریت جمہوریت کے عوام کو بے فکر بنائیں اب وہ زمانہ چلا گیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہیں لوگ بڑے سیانے ہیں سمجھدار ہیں لوگوں کو اب باتوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ معاملات کدھر ہیں اور کیا ہے سو فر گاڈ سیک عوام کی عزت کریں عوام کی عزت کریں عوام کی تظلیل نہ کریں ابھی تک اب عوام کی عزت نہیں کر رہے اور یہ جو ملٹری آپریشن ہے یہ ہول ہارٹڈ ہی لڑا جانا چاہیے کوئی ایفشن بٹس نہیں ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ اب بند ہو جانا چاہیے اب تو افغانستان بھی ترقی کر رہا ہے اب تو نپال بھٹان مالدیز انڈیا تمام ممالک ترقی کر رہے ہیں اور ہم وہی کولڈ وار بری پرانی جنگیں لڑ رہے ہیں اور اسی پہ مر رہے ہیں وہی ہم اسی پہ قربانیاں دی جارہی ہیں اب یہ چیزیں بند کریں فر گاڈ سیکھ دنیا کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے ہماری کہانی سننے میں تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے پترکار کمر چیما کو سنا ہے وہ اسی آپریشن کے بارے میں یہاں پر بات کرتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک آپریشن شروع کرنے جارہی ہے جہاں پر وہ پاکستان کے اندر جتنے بھی جہادی ٹیرریسٹ کیمپ ہیں ان کو ختم کرے گی تاکہ پاکستان کے اوپر جو داغ لگا ہوا ہے نا وہ ہٹ سکے آتنگوادی آتنگواد کو سمرتن کرنے کا اور دنیا بھر کے فیلانے کا جو ان کے اوپر داغ لگا ہوا ہے داغ بھی کیا لگا ہوا ہے کام یہ کرتے ہی ہیں ایسا کوئی جھوٹا الزام تو کوئی کسی کے اوپر لگاتا نہیں ہے تو اب پاکستان کے آرمی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ختم کرے گی پاکستان کے اندر کسی بھی اسٹیٹ میں جہاں کئی بھی یہ ہیں وہاں پر ان کو ختم کیا جائے گا اب پاکستان کے آرمی نے اٹھان لیا سرکار کو بول دیا سرکار نے پرمیشن دے دی پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا گیا اپوزیشن سے نہیں پوچھا گیا تو اپوزیشن جو ہے عمران خان کی پارلٹی وہ اس کے ویرود میں کھڑی ہوئی ہیں اور بات بھی صحیح ہے کیونکہ پاکستان کے آرمی نے پہلے بھی ایسے کئی سارے اوپریشن کیے ہیں جس میں وہ آتنگوادیوں کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کرتے بلکہ سیولینس کے خلاب کرتے ہیں تو اس بار کیا کرے گی پاکستان کے آرمی حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مجھے بھی کٹرتا بڑھائی جا رہے ہیں اس کے خلاب بھی اوپریشن کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو جو ہے نا موڈر بنائے جا سکے تو کچھ اس پرکار کی باتیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں ساتھ میں یہ بھی بتائے جا رہا ہے کہ پاکستان کو اگر لگے گا کہ کئی دوسرے دیسوں سے پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے تو وہاں جا کر بھی جو ہے نا آپریشن کو انجام دیا جائے گا تو یہ سی باتیں بھی پاکستان کے اندر کی جا رہے ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیا بات